اس کے لیے ہمیں قیمت یہ ادا کرنی پڑے گی کہ ہمیں سیلف رسپیکٹ اپنی دے دنی پڑے گی چینیوں کو کیا قانون کی بالا دستی جب تک نہیں رہے گی تو پھر آپ ایک اور اس انڈیا کمپنی دیکھیں چینی واشندے بارہا پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے ہی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کی بار بار بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہیں سے بھی کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جاتا جس کو عبرتناک بنایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے قانون کا نفاظ ہوگا بنتا ہوا نظر آیا جس کے اندر کچھ چینی واشندے جو کہ انجنئر سے کبیر والا کے علاقے میں ایک کیمپ سائیڈ موٹر وے پہ کام کرتے ہوئے پولیس سے ان کی ہاتھا پائی ہو گئی وہ پولیس سے لڑ پڑے اور اس لڑائی میں اس حد تک چلے گئے کہ پولیس کی موبائل پر چڑھ کر دھمکیاں دینا وہاں موجود سٹیزنز کو زدو کوب کرنا ایک معمول کسی صورتحال نظر آئی جیسے چینی واشندوں کے لیے یہ کوئی خاص بات یا کوئی ایسا دراسٹک سٹیپ نہیں ہے جس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی بھی طریقے سے خلل آ سکے ایسا ہوتا رہا لوگ ویڈیو بناتے رہے اور ایسے میں ایک چینی واشندہ آگے بڑھ کر اس ویڈیو بنانے والے شخص کی طرف اٹیک کرنے لگا جہاں سے معاملہ اور بڑھ گیا کیا ہماری پولیس کی اور اسپیشلی پولیس وردی میں ہوتے ہوئے اس کوئی کوئی عزت نہیں ہے جو باقیہ پیش آئے اس کے اوپر اتنی ہیوئن کرائے جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسے ایس سچ دراسٹک قدم نہیں اٹھایا گیا ٹھڑا اور پاکستان ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہے چین کے اوپر اور دوستوں کے علاوہ وہ چین ہے پاکستان کا ایکنومک فیوچر ڈیپنڈ کرتا ہے چین کے اوپر پاکستان کی سولونسی ڈیپنڈ کرتی ہے چین کے اوپر اور آئندہ دو میں تین مہینوں میں جو فینینشل سٹویشن بننے والی ہے انیکہ وہ بنے گی جب تو نظر آئے گا تقریباً نو بلین ڈالر آپ کو چاہیے اپنے لونز اور لونز کے اوپر جو انٹریسٹ ہے وہ واپس کرنے کے لیے پیسہ سوالیاں نشان ہے کہ کہاں سے آئے گا اور یہ ایک بات کو میں ریٹریٹ کروں گا کہ پاکستان کو ابھی تک نہیں پتا کہ کن ڈرمز ان کنڈیشنز کے اوپر یہ پروجیٹ انٹڈیوز کیا گیا پاکستانیوں کو نہیں پتا پتا نہیں جی گورنمنٹ کو پتا مجھے تو نہیں پتا اور کسی اور پاکستانی کو نہیں پتا شاید گورنمنٹ کو بھی پورا نہیں پتا ان کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا وہ کر رہے ہیں اس حد تک مسئول اور لاک اف گووننس ہے اس ملک میں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پلیٹسائز کر کے رکھ دیا فوری طور پر اس کی جو سزا ہے اسے ملنی چاہیے اور یہ سوچ ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم نے سی پیک کا کانٹریکٹ کیا کر لیا ہم کسی کے محکوم ہو گئے ایسا ہرگز نہیں ہے سی پیک میں بقیدہ چین کے اپنے بے شمار فوائد ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ جی سی پیک ایک بہت بڑا احسان ہے ایسا نہیں ہے سی پیک جو ہے اس میں دونوں ممالک کے میوچول بینیفٹس ہیں چائنہ کی اتنی ہی بڑی ضرورت ہے جتنی پاکستان کی ہے اس کے بقیدہ قوائد و زوابت ہیں جس کے تحت ہم نے سی پیک کو آگے لے کر چلنا ہے مگر سی پیک کے بارے میں ہمیں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آج بھی سوالیاں نشان ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ سی پیک کے بارے میں جو کرزہ آپ نے کمرچل لون لیا وہ کس ریٹ پر لیا وہ آپ نے کس طرح لیا کتنا لیا کیسے ادا ہوگا اور اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں پھر تو وہی حال ہوگا جس سرلنکا کا پورٹ چائنہ کے حوالے کر دیا سو سال کے لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلائیے کیونکہ ہم کرزہ نہیں واپس دے سکتے تھے تو ہم اگر کرزہ واپس نہ دے سکے تو ہم کس چیز کو ان کے سامنے رکھیں گے یہ جو ہے پاکستان اگر چین اس وقت نہ ہوتا جو رولنگ پارٹی ہے وہ یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ چین کے ساتھ سی پیک کروانے والے ہم ہیں اور اگر ہم نہ کرتے تو پاکستان تباہ ہو جائے چین اور پاکستان کی دوستی کے چرچے دنیا بھر میں بھلے ہی مشہور ہے لیکن چین بیچ بیچ میں پاکستان کو جھٹکا دیتا رہتا ہے اسی کڑی میں چین نے پاکستان کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے چین پاکستان ارثک گلیاری مطلب سی پیک کا پروڈیکٹ روک دیا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایسا کر کے چین کٹ نیتی کھیل کھیل رہا ہے جس سے پاکستان زیادہ بیازدار پر کرز لینے کو مجبور ہو جائے سنکٹ کے موجودہ دور میں پاکستان کو مدد کے لیے ایک ہی ملک دکھ رہا ہے وہ ہے چین تین سال پہلے پاکستان ایکنومک کوریڈار یعنی سپیک میں سی چالیس ارب ڈالر نویش کا بھروسہ دینے والا چین موجودہ ورش میں ارث ویبستہ سنبالنے کے لیے پاچ ارب ڈالر کرچ دی چکا ہے اور آگے بھی پاکستان کی جھولی بھرنے کو تیار ہے لیکن کیوں اس سوال پر چین کی رازدھانی بجل میں موجود ورشت پترکار ایز ڈی گپتا کہتے ہیں کہ پاکستان کی مشکل کو چین موکے کے طور پر دیکھ رہا ہے اس میں دو مت نہیں ہے کہ چین پاکستان کو آرٹھک کالنی بنانا چاہتا ہے اس کے سینی کارن ہے سپیک کا روٹ سمندر تک جاتا ہے اور چین کو سمندر تک سمپرک کی ضرورت ہے جہیر طور پر چین مددگار دکھاتا ہے لیکن کئی وششت نو کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی موجودہ مشکل بڑھانے میں چین کی ہی اہم پھومی کا ہے پاکستان میں ارث ویوستہ کی کئی جانکار کو یہ بھی لگتا ہے ان کا دیش چین کی چنگل میں فستہ جا رہا ہے پاکستانی ارتشاشری پرکٹر کینسر بنگالی کی راہ ہے کہ چین کے ساتھ ہوئے سمجھتے میں پاکستان کے ہیتوں کی اندیکھی ہوئی ہے اس وقت چین کا اثر یہ ہے کہ جو پاکستان چین فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس سے پاکستان میں چین سے ہونے والے آیات تو بڑھ گیا ہے لیکن نیریات نہیں بڑھا یہ پاکستان کی گلتی تھی کہ انہوں نے اس سمجھو تو کیوں صحیح طریقے سے نہیں کیا یہ ایک طرفہ سمجھوتا تھا پاکستان کے ارد گرد چین کرز کا چکرویو تیار کرنے میں جھوٹا ہے چین کی مدد ارتھ ویوستہ پر بھاری بوجھ بڑھانے والی ہے اسڈی گپتہ ڈان اکفار کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کرز اٹھرا فصد کی در سے دیا گیا ہے یہ بیازدر ورلڈ بانک اور ایشیای ڈیولپمنٹ بانک سے ملنے والے کرز کی در سے کہی اوچھی ہے پاکستان کی مجبوری یہ تھی کہ چین کے علاوہ وہاں کوئی اور نیویش کو تیار نہیں تھا خرم حسین کہتے ہیں پاکستان کا آیات تیزی سے بڑھ رہا ہے اس میں سپیک کے حوالے سے ہو رہے مشینوں کو آیات کا بھی بڑا رول ہے تیل کی قیمتوں اور موبائل جیسے کنزیمر آئٹم کے آیات کا بھی رول ہے ویدیشوں میں کام کرنے والے ناغریکوں کی آر سے بھیجیزانی والی رکم کا پاکستانی کے ویدیشی مدرہ بندار میں بڑا حصہ ہوتا ہے خرم کہتے ہیں وہ رکم بھی نہیں بڑھ رہی ہے موسیقی